اور امیر مٹمل مرہوم سالانہ تیسری محفل پاک اندے عصال سواب واسدے چودری نور محمد اور متسر نور سحیل نور مبشر نور آسفن اکیدنی اجاز سے ریاض بیانا ہے اکیدن آئین دیس دیتے نرا چون اے سنگیاں دی محفل آفز تیر مبشر صاحب بھائی عثمان حیدری عزیزم محمد شاہزیب صاحب و باقی ناتخان اللہ صاحب بھائیان وبرکت اللہ بھائی ساتھ اللہ بھائی ساتھ خیئے خیئے اللہ بھائی بھائی اللہ بھائی بھائی وَالْعَاکِبَتُ الْمُرْتَقِيمُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَئِنَ أَمَّا بَعْدُ فَاعُلُّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يُتِئِ اللَّهِ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْأَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالسِّتِئِينَ وَالشُحَدَانِ وَالشُحَدَاءِ وَالصَّالِينَ وَحَصُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا شَدَكَ اللَّهُ الْعَذِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْلُونَ لَنْ نَبِيْهِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ مَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لِهِ مَا قَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ عَوْصُولَ اللَّهُ عزیزانِ محترم برے سجیر پاکو ہند جس خطے تے اسی رہ رہے ہیں اتھے نبی پاک تشریف نہیں لے آئے ہیں حضور عرب میں تشریف لے آئے ہیں عرب دی بولی ہو رہے ہیں کلچر ہو رہے ہیں ثقافت ہو رہے ہیں رین، سین، رسم، رواز ہر چیز عرب دا الگے برے سجیر دا الگے اُنہ دا کھانا ہو رہے، ساڑا کھانا ہو رہے وہ ہر چیز مختلف سے ہے اللہ نے اپنی حکمت بالغہ دیتا ہے نبی عرب میں تشریف ہے اور اس نے دین پھیلیا پھیل دیا پھیل دیا دین رسول اللہ دا برے سجیر چاہتا ہے اللہ دے ولیاں دے صوفیاء دے ذریع علماء دیا مہن تنار دین پھیل دیا لوگ دین تے آ گئے پھر اے تھے مسلمان، حکمران گزرے مغلان دا دور آیا خلدیاں دا دور آیا افغانی آئے، لوڈھی آئے، خاندان غلامہ دا دور گزرے آیا اور غوری آئے، سوری آئے، اور اس سارے مسلمان حکمران تھے اور اسلام اس خطے دے اندر پھلدہ پھول دا رہا حتیٰ کہ انگریز آگئے سکھ بھی رہے، انگریز آگئے جو تو انگریز آئے، تو انگریز صرف اتنی سان آئے انگریز، حجاز اچویہ آئے سن، سعودی عرب، مکہ، سارا گلپ اور پوری دنیا ہے صرف سومالی لینڈ، ایک جدیرہ سی، جڑا، سنوسی سلسلہ دے سوفیادی وجہ دوں انگریز آئے تسلط بچ گیا، باقی ساری دنیا ہے جنگریز آئے تسلط خلافت عثمانیہ بکھر گئی، مسلمان آئے شرادہ بکھر گیا تو انگریزہ نے سوچیا کہ مسلمان آئے کمزور کی میں کیتا جا سا انہوں نے جتھو دین شروع ہویا سا اس سے عربی چون ایک تحریک شروع کی تھی انگریزہ نے اور رسول اللہ نے چودہ صدیوں پہلا ہوں دی خبر دیکھتی جسی حضور بیٹھے سان تشریف فرما سان تو حضور دعا کا ماستہ حد اٹھائے تو فرما اللہ مبارک لنا فی شامینا اے اللہ ہمارے لئے شام میں برکت فرما اللہ مبارک لنا فی یامنینا اے اللہ ہمارے لئے یمن میں برکت فرما جس بندے میرے نال نہیں ٹرنا انہوں میری گلدی سمجھ نہیں ہونی ہو صرف شیر سننا ہے جیڑا نال ٹردائے گا انہوں گلدی سمجھ ہونی تھی حضور نے دعا فرمائی یا اللہ شام میں برکت فرما یمن میں برکت فرما ایک صحابی کوڑ بیٹھے ساتھ ان عرض کی تھی یا رسول اللہ وفی نجدینا یا رسول اللہ ایک ساتھا نجد بھی تھی آئی دے جنہا سعودی عرب دا دار الخلاف ہے دا ریاض ایدہ پرانا نام اس علاقے نو نجد آکھا جائے گا پرانا ایدہ نام کی اس لئے نجد یا رسول اللہ وفی نجدینا رسول اللہ نے نجد واسطے دعا نہ فرمائی دوبارہ شام اور یمن واسطے فرمائی پھر دعا فرمائی تو نہ دوبارہ عرض کی تھی آئیتیں پہن دو ہے تھوڑا پیشا ہوں آجو 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 میری مووی سے ہی نہیں بڑھنی پھر ہوں مینے چھینی لگ دی تو ہون پا جیتھو بناو سامنی جیتھو مووی بنائی دی بنا اندر او دتھا کر دے رو کوئی تھی پچھے ہو جائے توانو بھو بھو دی سمجھونن ہی اندھی سارے ہیں تو آگے آگے بہرین دیو میں حیران انہاں فراٹ سیٹھ تھے وہ بندے باندے نے جنہاں پوتا سوری کوئی نہیں اندابان دیکھتے تھے تو بھٹے سانسے آنے پیشاں بار بیران دن بھئی سان آپ پہ ہی آ جائے اگے باپی اوری پی آن دنے مسید لے کوئی نہیں باپا اسرکار وہ تو ہنمیں پیشاں پیشاں ران دنے بھا مولوی دن نیڑے ہویاں پتہ نہیں کی ہنمیں پانچ بیلے نیڑے لگے تھے مولوی کے لئے جوڑے جساں پر رکھے آجی دے تو ڈردے ہو تو آٹے علماء تو دور رہن دی وجہ تو تو ان پتہ سور کوئی نہیں کساڈ آکی دا کی وہ سنو گال میں رہی تھی آنے میں نہیں آن دا تسی یہ گاں آو پیشاں ہو جی تھے دل کر دا جو تھے مگر چلو سنو دیڑے وڈے بیٹھنے ہوتی آنے رسول اللہ تو رسول اللہ نے فرمایا میں نجد آستے دعا نہیں کرنی ہنا کس زلازل والفتر و بہا یتلع کرنے شیطان میں نجد آستے دعا نہیں کرنی وہ تو فتنے پیدا ہونگے اور ایک فتنہ یادین ایسا ہوئے گا جی میں شیطان دسیں گے وہ اس جگہ تو پیدا ہوئے گا نجد اچھے علامہ سید ابن عبدین شامی رحمت اللہ علیہ فرما دیں جو یدور نے عدیث اچھ بیان فرمایا سی ساٹھے زمانے میں علامہ ابن عبدین شامی فرما دیں کما وقع فی زمانینا فی اتباع عبدالوہاب اللذین خرجو من نجد و تغلبو حل الحرمی آپ فرما دیں جو یدور نے خبر دیتی سی وہ فتنہ ساٹھے زمانے عبدالوہاب نجدی لی صورت اچھے وہابی تحریک لیتری کے نر شروع ہویا اور انہوں نے حرمین شریفین کے غلبہ کر لیا غالب آگے حرمت مکہ اور مدینہ تھی اور انہوں نے نشانی کی تھی آپ فرما دیں و اعتقادہ ہم ہم المسلمون و من خالف اعتقادہ ہم ہم المشرکون انہوں نے اعقیدہ سی کہ اسی صرف مسلمان جنہوں نے ساٹھے عقیدت نہیں وہ سارے مشرکنے و استباہو بذالکہ قاتل اہل سنت و علماء اور اہل سنت علماء انہوں نے سعودی عرب دے اندر حجاز دی سر زمین تھی قتل کر دیتا شہید کر دیتا اور مکہ اور مدینہ تھی قابض ہو گیا جب بھی قابض اے وحابی تحریک جیڑی نجدی چوٹ تھی رسول اللہ دے فرمان دے مطابق محمد من عبدالوحاب نے ایک کتاب لکھی جیدے وچی اے فتوہ دیتا کہ مزارات جانا لے یا رسول اللہ کہنا لے ہم اٹھے جو منا لے درود پڑھنا لے مزار بنانا لے مزارات جانا لے ملاد کرانا لے مراج نو منننا لے مزرگان دے اولیاء اللہ نو منننا لے بیعت ہونا لے اے سارے مشرق لے اس دی اس کتاب پورے حجاز اچکیسے بندے نے رد نہیں کی تھی یہ جواب نہیں دیتا اور وحابی تحریک پورے عرب اچ پھیل گئی چھنو انگریضہ نے اوہ بوٹا ہندوستان اچھ بھی لیا اور ایک مولویت تھی دیار کی تا اور انا دا بندہ بے کھونا چنیا شاولی اللہ دے خاندانی تا شاولی اللہ ہی خاندان برے صغیر دے محدثین دا اور نمادہ خانے شاولی اللہ محدثین دیلوی بہت بڑا خاندان اچھ بھی انہمی چویک بندہ چونے آنے چون کے اس دے ذمہ لایا کہ جڑی اس کتاب لکھی دا ترجمہ کا وہ دا نام اسی اسماعیل دیلوی اسماعیل دیلوی نے اسی کتاب دا ترجمہ کیتا تقویہ تلیمان دے نام دے اور تقویہ تلیمان منرے صغیر دے اندر چھپی جیمیں اتھے چھپی سی امیتھے چھتے بہبی تحریک پاکستان بھیلنا شروع ہوئی کبرانتے جانا لے مشرق ملاد منانا لے مشرق دروز بڑھنا لے مشرق یا رسول اللہ کہنا لے کافر لے موٹھے جندے نو بے دین اے ساری تحریک چلی پورے عرب کسے بندے ہونا دی کتاب دا جواب نہیں سی دیتا ناغامنے کھڑا ہوئے لیکن رب تعالیٰ نو ہندوستان دے مسلمانہ دے اندر اس سنیت دی بقا منظور سی تو برے سغیر ہندوستان دے ایک شہر بریلی دے اندر ایک عالم پیدا کیتا اس عالم دناسی امام محمد رضا خان خادلِ بریل آپ انہوں مسئلت ہی سمجھائیں گے آلہ حضرت عدیم البرکت آپ آپ کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے مطلب ہے کہ اس وہابی تحرین دے سامنے آپ دیوار ثابت ہوئے اور آپ نے اس دا عملی طورت جواب دینا شروع فرمایا کتاب میں چلکی ہے اسی جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں جسی سنی مندے ہوئے گا حضیت یا نیا خالق یہ کل میں آپ کو مالک کل بنا دی وحبیہ نے کتاب لکھی کہ محمد اور علی محمد اور علی اینج نام دکھ لیں یہ میں پڑھ رہے جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے آلہ حضرت نے اس ایک سطر جواب اچھوری کتاب لکھا اور اس کتاب دنا میں الامن والعلا توجہ ہے پوری کتاب لکھتی اور خبردار کیتا کہ ساتھ ڈایا کیتا نہیں لوگوں سویڑے جڑے علماء سن صوفیاء سن پیران اوزام سن تاجر سن جو لوگ صاحب علم و رکل سن اوہ ان دعا گرانی ہے کہ اللہ سنن دے پہ پہلے سارے مسلمان سنی سارا بڑھ رہے سنی انہا کہا جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں آلہ حضرت نے کتاب لکھی کہ آل سن دا چودہ سو صاحب دایا کیتا ہے اور اس کو مجھل علماء تو ثابت کیتا کہ حضور مالک بھی نے حضور مختار بھی جد اس حضور ثابت کیتا انہ نے عقیدہ دیتا کہ حضور کو علم غیب کوئی نہیں لڑا کہ حضور عالم الغیب نے اوشیرک کر دا آلہ حضرت نے اددولت المکیہ بالمعدت الغیبیہ کتاب پوری لکھتا کہ رسول اللہ نواللہ نے علم غیب بتا فرما رکھا ہے انہا کہا اللہ چاہے تو ہور رسول پیدا کر دے لکھا کے آدھاراں اللہ نبی پیدا کر دے آلہ حضرت عظیم البرکت نے عقیدہ امتناء النظیر سامنے پیش اور علمہ فضل خیر آباد رحمت اللہ علیہ نے امتناء النظیر لکھا انہا نے عقیدہ دیتا لوگن دسیا یارمی بگانا آرامے انہا نے عقیدہ دیتا ہم اٹھے جمعہ منائے اللہ حضرت میں تقبیل اللہ آمین دیتی انہا نے عقیدہ دسیا کہ بھائی صاحب قبرات جانا شر کے آلہ حضرت نے جمل و نور لکھی مثلا اوہ اہل سنت عقید دیتے کفر تے شرک دا فتحالان دیا آلہ حضرت چودہ سو سال دی سنیاں دی تریخ پڑھ کے انہا کے کتاب لکھ کے رکھ دیا کہ اے ایتے ساڈا عقید ہے چودہ سو سال تو چلدہ آرہے ہون میں سارے بھائی جڑے نوجوان بندے بیٹھے ہو ایمان داری نہ لے دا صحب آلہ حضرت نے تھے نمہ کیتا دا سیائی چودہ سو سال دے دیتے دا دفاع کیتا آلہ حضرت نے نمہ کیتا نہیں بڑھایا چودہ سو سال نے سنیاں کی دے دا دفاع فرمائے جدو آپ نے پائی تھلے پہ جاؤے حضرت جو ہے آلہ حضرت نے آلہ حضرت نے مقابل جوی کتاب لکھی اور فرمایا تُو حین نور تیرا سب گرانا نور جدو سارا عقیدہ آلہ حضرت نے واضح کیتا مونبر سعیر لے مسلمانہ کھوڑ دو ہی را رہ گئے یا مکتب فکر وحابیت نہ ہو جاؤ وحابیت دیا دو شاخان اہل الحدیث اور دیوبان مکتب انہ نیا کو بیج فرک مماتی حیاتی سلفی غیر مقلد کو اگر بڑا پڑیاں کی سمانے آجی میں پڑنا بیچ پتیاں ہوں دییا سمجھائی اگر پڑنا بیچ بیچ پتیاں ہوں دییا اینج بڑا کو باب دیا اگر پڑیاں پتیاں نہیں سمجھائی کوئی ہا جی یہ کو اگر شاخان دیوبان اہل حدیث مماتی حیاتی پنجپیری اور مختلف اگر کوئی گروپ نے نہ آنے لیکن ان سارے ہاں دا پاس ایک کوئی ساڑے بھی کہیں مثلا لبی کارے سنی تری کارے ہنج دعوت اسلام ہی آرے اسی بھی کوئی ہے اسی بھی سارے وہ بھی سارے ہاں کسے پکڑی اور بن لی کسے مدرس بنے بنا لیا مچو بھی کوئی تو مچو اسی بھی لیکن دھڑے تو ہو گئے لہ بھائی مرے سگیر دیا مولوی پیران میانیا تاجران دکان داران فیصلہ کرو ایس بس سجھے دوجہ جی دیان دیجے ختم دینا صدقہ سمجھ دے گئے اے جدو پیشلی صدی چے روڑا پیا تے فیر بندیاں اپنا اپنا رخ بنایا جن آکھ اسی صابیان آنا کوئی دیو بندی ہو گیا کوئی آل عدیس ہو گئے کوئی کچھ ہو گئے جن آکھ اسی آل حضرت آنا 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 ہون گلڈی سمجھ آی آل عدرت نے نوان یقید آدھ سے آ اگلی عقید دی وزاعت کی تی ساڑھ ایسی اے جے گلڈی سمجھ آگئی یہ تقریر دن تو رہی ہون سوال پیدا ہون دا ہے یہ او انج کیوں آگ دی ہے یہ انج کیوں کر دے بھائی صاحب انگریز چاندہ سوئے انگریز کہ انہوں لڑائیے کہ انہوں دے دلہ میں جڑا عشق رسول ہے نا بندیاں دے اندر او کڑیے انہوں دے دلہ میں جڑا عشق رسول ہے نا او کڑیے ہار اوش اے جڑی انہوں نبی دے نیڑے لے جان دیئے انہوں دے اوٹے شرک دافت والا مثلا نصی پڑھنے صلات و السلام علیہ کہ یا رسول اللہ انہا کیا شرک ہے اسی یا نعرہ رسالت یا رسول اللہ انہیں شرک ہے اسی پانچتا نفاق محبت کرنے آوان دینے شرک ہے یعنی ہار وہ چیز جیڑی حضورت عشق مبتلا کرے اقبال رحمت اللہ علیہ دی اللہ ہمیں اقبال دی ایک نظم علامہ دی ابلیس کی مجلس شورا ابلیس کی مجلس یعنی ابلیس نے بیٹھک بنائی بندے کٹھے کی تینے اپنے بیلی باہو راڑ کے سلاہ کرنا جدو سلاہ کی تھی انہا پوچھا بھائی ابلیس پوچھا اپنے کی سے چلے تو کی کرنا ہے تو کی کرنا ہے تو کی کرنا ہے سارے دسترے میں کرنا میں کرنا دسترے ماشاءاللہ جو کچھ انہاں دے جو کچھ انہاں دے زینویج ہے ایسی اپنی اپنی کارلگر لے اچھا بھائی اچھا بھائی او سارے ہاتھ سنے آنکھی سے انتھا پڑا مارے آنکھی سے نہ مارے آنکھی سے جو کچھ جو موت جہر دسترہ اُنہاں گیا جی ایسی اُنہاں جاؤں اگلی ڈیوٹی کی اسی ای کریے اللہ ماہ اقبال فرمانے ابلیس شیطان انہاں خیاب اگلا لایا عمل ہونا ہے میں چودہ سو سال ہو گئے لڑ دیا جن دے اندر محمد ہو بے وہ دے ناڑ نہیں لڑین دا جی دی زبان تے ہو بے وہ دے ناڑ میں لڑ سا جا جن دے اندر اس کے ناڑ سول اللہ دا وہ دے ناڑ شیطان آکھا میں نہیں لڑ سکتا جی دی صرف زبان تے گال لو بے وہ دے ناڑ میں لڑ سکنا انہاں کیا کریے کی اس سے کیا جو کر سکتے ہو کرو انہاں دے اندروں حضور دی محبت کرتا علامہ اقبال رمت اللہ علیہ ورمانے ابلیس آکھا یہ فاق کا کسٹ و موت سے درتا نہیں ذرا یہ فاق کا کسٹ و موت سے درتا نہیں ذرا روح محمد سکے بدن سے نکال دو جن وجہ سمجھ نہ آیا ہوئے میرے نبی پاک نے آج تو پندرہ سو سال پہلا فرمایا سی اپنی اولاد نو میرا پیار تے میری محبت سکھایا آجے اب جو کرو نا گلتے حضور کی فرما رہے ہیں انگریز دا شیطان کی کہہ رہے ہیں جنویں سمجھا گئے ہیں ان ساری گلتی سمجھا جانی اے گلتے ہیں میں تو ان سمجھانا چاہ رہا ہوں بس تُس ہی سمجھ دے ہو آمد رضا کی سے نمی فرکت بھی منیاد رکھی نہیں ایسی گل نہیں ہے آلہ حضرت نے چودہ سو سال دے سنی عقید دے دفاع کی تیہنمیں فرکت بھی منیاد نہیں رکھی بگیا ایٹھاں بہے جائے میرے پڑو مریمی نہ آئے توجہ کر دیں بھئے کوئی نہ اے بگا ساٹھا مریدیں تاں پہ آنے 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 بہے جائے متوجہ ہے ہو بھائی صاحب میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو میرا پیار سکھا ہاں 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 پتر اپنے دلہ میں جزوردہ پیار رکھیا جائے گناہ گار بھی ہوگی نا تجیس ویڑے اندر آگ بڑی نا اندکیاں مڈیاں ساریاں رکا بٹا آپ پہ ڈاگ پار لگا چھتا گل سنو میری گل سنو اگے مندے تھوڑے روڑ گئے کی آنے دیو ہے کی نہیں پتہ نہیں کی کی انہاں بڑایا ہے کی کی انہاں مول بڑایا ہے ساٹھے سنگی بادشاہ نے انجیوں میں پران لگے جائے جی بریلی آلے تھے جڑی ہوئے تھے جی کبران آلے ہوئے میں کہت میں ساں کبران کوئی نہیں جانا اکھے اسے اٹھے جان دیگال کرنے ہیں بیچتے سارے ہی جانا بھائی زاب کبران تے شرک نہیں کرنا چاہی دا کبران سجدہ نہیں کرنا چاہی دا اببا مار گیا ہوئے تو دی کبر تے دعا نہ کرے ہو کڑا پترے آئیتا ڈاکٹر فرجند بٹھ ہے آئیتا ڈاکٹر فرجند بڑھا ہوئے پڑا مار جائے تو پترہ آئیتا اتنا کما گیا پھر دعا بھی کبر تے نہ کرنا بشیرک ہونتا ہے تو ایسا آئیتا ہے تو سعودی عرب نائے گلے سعودی عرب اس کو چھوڑ کر لیا پھر دعا بھی نہ کریا ہے ڈاکٹر ہوتے نہیں ہوتے گلے آئیتا کمائی کریا ہے تو جی اببا دنیا تے رویتے اندھی خدمت کریا ہے دنیا تو ٹر جائے تو پھر چھوڑتے دعا کر دے رہا ہے بٹھتا ہے اور ڈاکٹر فرجند ساٹھا مریدے تے ستاں مڑے دی سے آن رکھنے ہمیاں مریدہ دیتا ہے بھی اسے آن رکھنی چاہیے دیے تے جانے ماں نگاں بھی لکھنی چاہیے متوجہ ہو کرنا توجہ کرنے پہو حضور فرمایا اپنے بچیاں میرا عشق سکھاؤ میں ایمانداری نلدس ہو میں کوئی آت کھڑے نہیں کرنے مجھے کہ دیں یہ بچیاں اپنے آن رکھیں جب میں پتر حضور نل محبت رکھیا دے پتر حضور نل عشق رکھیا دے پتر اسی سنیہ حضور دے غلام رویہ دے یہ جب یہ آن دے ہو تے پھر کمال کر دے ہو تے جب نہیں آن دے تے غفلت کر دے ہو اپنے پتران دسیا کرو پتر نبی سنیہ ناڑ پیار رکھے دو جہاں دی انگل نام پتر ہو سکتا ہے بھول جائے جیڑی اپے جوڑی جبا کے دسی ہوئی ہوئے وہ نہیں بھول دی اپنے پترانو نبی پاک دا عشق دسیا کرو اے بھلے آؤ سمجھائی کہ نہ آئے عدیدہ نلی وکار میرے نبی پاک دی حدیث ہے حضور فرما دے اپنی اولاد نو میرا پیار سکھاؤ میری عال دیان کرو اپنی اولاد نو میرا پیار سکھاؤ میری آل دا پیار سکھاؤ حضور دا پیار بھی بے ایمان نہیں اڑ دے دا حضور دی آل دا پیار بھی بے ایمان نہیں اڑ دے دا فرمایا اپنی اولاد نو میرا پیار سکھاؤ میری اولاد دا پیار سکھاؤ تیسری چید حضور بھرمایا کاش تیسری میری تکریر دا ہے جملہ یاد کر کے لے جاؤ میرے نبی فرمایا اپنی اولاد نو میرا عشق سکھاؤ میری آل دا عشق سکھاؤ اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا سکھاؤ اپنی اولاد نو اپنی اولاد نو قرآن پڑھنا کیمسٹری پڑھن دے ہو بائیو سکھان دے ہو فیزیکس سکھان دے ہو میت سکھان دے ہو بعد سے آنے اپنیا پدران فراد کرنا میں سکھان دے بھلے آ اپنی اولاد نو جھوٹ بولنا نو سکھان دے تو ساکھنے نہیں ہے سکھا دو کو سکھانے جیدو گھر بیٹھے ہوں دے ہو دے بوا کھڑ کے تے پترنو آن دے ہو جا آکھ ہے آپ بھا گھر کوئی نہیں اس لئے کی سکھایا ہے وہ اس لئے کی سکھایا جو فراد گھر میں چھوٹ بولنا اپنے بچے انو سچ دی تربیت دے ہو یہ نہ سکھاؤ حضور دی محبت سکھاؤ اپنی اولاد نو حضور دی محبت سکھاؤ حضور دی آل دی محبت سکھاؤ اور قرآن پڑھنا سکھاؤ کنیا چیز آنے بولو بولو کنیا چیز آنے نمبر ایک حضور دی محبت نمبر دو حضور دی آل دی محبت نمبر ترہے قرآن سکھاؤ یہ حضور سرکار دی حدیث ہے ادبو اولادکم سلاسہ خسال اپنی اولاد نو ترہے آدھتاں پاؤ سات خسل ترہے خسلتاں پیدا کرو اپنی اولادیں محبت رسول محبت آل رسول اور قرآن اور منی یقین ہے جنہانے ترہے چیزیں ہوں نہ جنہاں انہانے پتر چنگے ہوتے اے تی حضور تا فرمانا ہے تی ابلیس کی آن دی ابلیس آن دی ندی ادرو عشق کٹو قرآن ٹو اٹھا کے فیس بک دے لاؤ انہوں پتہ نہیں اسی کرے پاس سے لگے ہیں ابلیس کہن دے کہ قرآن انہ دی اتھا چو لی لاؤ تے فیس بک انہ دی اتھا دے دیو جانے من توجہ ہے فیس بک دا مانا کی ہے بک دا مانا تے کتاب ہی ہوتا ہے تے فیس بک دا مانا پیسے دے چہرہ ہوتا ہے انہوں پتہ نہیں ہے دا مان مطلب کی بندہ ہے فیس بک دا لیکن ہے بک کی قرآن بھی بک کے انہوں پتہ ہٹا کے اے بک اگل آ لئیے ادا مطلب شیطان اے سمیشن اچھتے تقریباً کامیاب ہویا کھلوتا ہے عزیدہ نے دیوکار ابلیس کی سبق پڑھایا ہے ابلیس کہن دے یہ فاق کا کسچو موت سے دردہ نہیں درہا روحِ محمد سی کے بدن سے نکال دو فکرِ عرب کو دے کر فرنگی تخیولات اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو اور افغانیوں کی عیرتیں دینی کا ہے علاج ملا کو علکے کو دمن سے نکال دو اور اقبال کے نفس سے حلال کی آگ تیر ایسے غزل سرا کو جمن سے نکال دو ترجمہ کرانگا ترجمہ کرانگا تو کیفیتہ تاریم لگے بیسے کہیں کیفیتہ ایک کیفیت خوف انسان دا خوف زدہ ہونا درنا اندھی فطرت میں شامل ہے یعنی انسان اگر درد ہے تو اے غیر فطری نہیں انسان میں چکڑار پایا جان رہا ہے درد ہے بندہ درد لہنگی کے ڈیش ہے ایش ہے ایش 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 دار ایش دار کہل دی سمجھ لوں میں کیا اندر ایش دار لا چھڑ تے جن دے اندر عشق آ جائے وہ دردہ نہیں موت تجھو نہیں دردہ آہ تُسی بے خیئی ہونا ہے بندیاں نہ پتا ہندہ ہے آہ عشق میرے باستے خطرناک ہے موڑو بھی کرنوں پاس بدنام ہندے نے ماراں کھاندے نے پتا نہیں کی کی ہندہ نے لیکن وہ انجیس ہی کی کریے مجبور ہو گئے ہیں بھائی جی جی دنیا دے عشق کے چینی طاقت ہے تان میں مثال دے نا پتا ہے جی میری گال پوری طرح سمجھیں نہیں گالہ میں مو بھے مجھے ہی آئی پتا نہیں ان کی آن دے نہیں بدنام ہوئے ان کی آن دے ہو میں آندہ پہ آہ بھائی جیڑی سونی آئی گال کھولنی پہ جی کہ جیڑی سمجھیں نہیں انہوں جو رہا واضح کرنے سونی بی بھی آئی گجرات دی انہوں عشقہ بندے نا پتا ہے تکچا ہا وہ راتی یار میں ملن جان دیا گلت کر دیا لیکن تو ان مثال دےنا اس تے گال کرنی پہئی ہے وہ راتی جی دن نکلی تے بارش ہوئے پہ دریا چڑے آیا تے گڑا کچا اشکہ بھی کچا تے گڑا بھی تے دریا بھی چڑے آیا تے موڑا جنا جان دی او اس بی بی نو کچا گڑا تے چڑے آ دریا بھی آپ کے بھی جدو ڈر نہیں آیا تھے میں اے دسو اندر شے کے لی آئی جڑی ڈر نہیں آئی بولو چاہ جن وجہ سمجھ نہیں آئی ہو بدھوے میں ان کی آکھا اشک سینا جے دریا چڑے آنی وے کھن دیتا گڑا کچا نی وے کھن دیتا عزت اپنی نی وے کھن دیتی جان دی پروہ نی کیتی ڈوب کے مر گئی پر دنیا اندر سیاس جے ہووے اندر دے کچھے اچکنی طاقت ہے جنہو رسول دا پکا لبا ہووے اندر اچکنی طاقت ہووے پا جی سمجھائی جے کہنے جے جنہو میرے نبی دا پکا عشق نصیب ہووے ان موت تو ڈا رہا ہونے پا جی اینی گالے جس تو شیطان بندیانان دے کہ انہ دے اندروں عشق رسول کٹو اے دے واسطے لانچ کیتے گے جڑے عشق دے انٹی چل دیا عشق ہے کی یہ کتے لکھے ہے عشق عشق کتے لکھے آ رہے ہیں انہوں نے سوال یہ ہے یہ عشق لکھے آ کتے دے توب جو ہے کی کوئی نہ ہسی تے نہیں بڑے آج جنا عشق کر دے پھر دے کتے لکھے آ رہے ہیں میں کہ پھائی جی جیڑا لکھے آ ہوئے ہو عشق اجدار نہیں میں ذمہ داری نڑکار کر رہے ہیں محبت لکھی سکتے عشق نہیں لکھے آ جانا محبت لکھی جا سکتے عشق لکھے آ جانا میں مثال دے رسول اللہ تشریف فرمانے حدیبیہ دا مقامے تے مولا علی سرکار نو حضور فرمانے نے کہ لکھو مکہ آنیاں کافراندار تے مدینے آنیاں مسلمان نا دا جیڑا جیڑا آج فیصلہ کیتا ہے علی لکھو یا رسول اللہ کی لکھاں فرمائے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سحیل بے نمر اجیو نا کلمہ نہیں سی پڑھیا ارض کردینے جی اسی الرحمن الرحیم نہیں جان دیں لکھو بسم اللہ حضور نے فرمایا علی اللہ دے نام مٹا کی دے نام مٹا کی دے نام اللہ دے مٹا حضرت علی نے حضور دے کہن دے اللہ دے نام یا رسول اللہ مٹا دیتے انکھوڑ کی لکھاں فرمایا لکھو بسم اللہ ان ٹھیک ہے انہاں کہ ٹھیک ہے سرکار ہمارے آگے لکھو حادا ما کہاتا بہی محمد الرسول اللہ اے وہ فیصلہ جدا محمد الرسول اللہ کیتا ہے جدو مولا علی نے لکھ لیا نام محمد الرسول اللہ تے انہاں موڑے اطراز کیتا کہ جے ازی توان رسول اللہ مان لئیے تے جگڑا کیسے تو کریے رسول اللہ مٹاؤ تے محمد بن عبداللہ لکھو حضور فرمایا حضور فرمایا حضور حکم دیتا علی محمد الرسول اللہ مٹا اے حضور تا فرمانا یہ لکھیا ہے حدیث آگئی نا جدو حضور فرمایا کہ مٹا میرا نام تو اگر حضرت علی مٹا دین دے تو حضور دے حکم دی تعمیل آئی اللہ دے جو مٹا دیتے گی اگر حضرت علی مٹا دین دے تو اے حضور دے حکم دی تعمیل آئی کہ پوچھے آجاندہ کی کیتا نے تو آکھاں گے لکھیا آیا کیتا حضور نے فرمایا میرے نام مٹا مولا علی نے کلم تھلے تے رکھے اور حضرت کیتی ہے یا رسول اللہ باللہ اللہ امہو کابہ دا میں نو اللہ دی کسمیں پا میں سوڑیا تسی پیان دیو میں تو آٹے نا نہیں مٹا نا لو بھائی صاحب جیڑا اللہ دے نام مٹا ہے اے محبت ہے اے لکھیا ہوئے ہیں تے جیڑا رسول اللہ دا نہیں نے نا مٹایا اے عشق تے عشق لکھیا ہویا تے عشق لکھیا ہویا اے لکھیا ہویا عشق ہوندہ ہی نہیں اے حساب ہوئے جیڑا لکھائی ہے جنہیں ہوں دا اے سوڑے دینا دے ہو دے نے بھائی صاحب سنو نظر آ سنو نظر آ لکھیا ہویا تھا اے بچاری رفعی کولوڑ دیکھر بھائی اللہ دے راتے دیو اے لکھیا ہے ہوئی تے جیڑا سارے دی کھڑڑی بار لیا بے وہ لکھے تے کھلوتا ہے رسول اللہ دا فرمانے اللہ دا قرآن ہے اگر تو اٹھے کول چاڑی رفعی اندیکر بھائی زکاة دیو مدینہ کھلو کے رسول اللہ نے فرمایا لیاو مال ابو بکر نے گھر سوئی بھی نہیں لکھی سارے دی گھڑی بار لیا دیئے یہ پھر لکھیا ہویا سارے دی گھڑی بار لیا دی نے لکھیا کی دائی نہیں ہے نو عشق ستے نے سمجھ آئی جے کیا جے اور گل کرائیں دیتے اے جلے جناب عشق لکھیا نہیں ہوں دا اے جدو اندر آجائے اے ڈرن دین دے نہیں اسی بیکھیا نہیں بندے دے پیر کوئی نہیں ایک بندہ ہے اندے پیر پیر ہی کوئی نہیں وہ ریڑی جے جنے مقابلے چنے انہ کوڑا اٹھم پاپی نے انہ کوڑا ایف سوڑا جہاز نے انہ کوڑا فوجانے بھائی جی دنیا ساری دی انٹیلیجنس نہ کوئی لے ساری دنیا دی دولت اکپا سے انگریجنس سارے فرانسی سی سارا یورپ سارا انگلوستان پورا ہندوستان ساری دنیا ایک باس سے سارے پیرا آلے نے سارے پیرا آلے نے مقابلے جو بندہ ہے جن دے کوڑ پیر کوئی نہیں اے سارے بلڈگا آلے نے مقابلے جو بندہ ہے جن دے کوڑ بلڈگا اے وڈیاں مسیطہ آلے نے انہوں مسیطہ نہیں کیجئے توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب مسئلہ سنو بھائی صاحب مسئلہ سنو انہوں سارے کوڑ اتھیار نے وہ دے کوڑ پائی جی کسے دنیا دے اینکر نے اے نیدہ سے آبا بابا جی دا پیسٹول دا بلڈسان سا توجہ ہے میں سوال کرنا اے بابن کڑی شہ نائی درن دن میں اے سوال کرنا جنب بابن در کڑی شہ نائی دن دن مسیطہ بیٹھے ہو جیڑا کس انجواب ہوندہ میں ریج نہیں ہوند دن نا کسی اور نو تے نا آپ ہو مانگا مسیطے بیٹھے ہو نیاد یہ گال ہوندی ہے یہ ساری دنیا جو اے کو پاس سے آئی تے شیلوی پر سیندے آئے سردی بھی آئی سڑک بھی تھنڈی آئی تے ہوا بھی چل دی بھی تے بابن اور انتاب بھی چڑیا او بابن درن کے لی شہ نائی دن دن پاکستان دے فوجی سیندے نڑ بام بن کے تے ٹینکا دے لمے پہ گیا ہے دنیا دے کسی تاریخیں جو بھی کھاؤ فوجی ہیں جو کیتا ہو توجہ ہے کہ او کڑی شہ جڑی ہیں جو کرنے دے مجبور کر دی بھائی صاحب ہے عشق اینو عشق ستے جے جانے من بابن بے چے وکھری شہ ایک کی آئی او عشق کا دوڑا بابا دے دوڑیاں منیاں نڑویتا میں صدقے جامعہ انہ دی پسانت ہوں پورا اندوستان بریا پیا انہاں اپنی نوکری آستے بندیوں چنیاں جڑا باج سکتے ہی نہیں او مرضی سائی ہیں دی او جی دے ہوتے آتھ چا رکھن او دے کھوڑوی کاملی لیں دے گلدی سمجھے یہ کوئی اے میں تن مضمون سمجھا رہاں او شیکڑی یہ جڑی ڈر لینے لیں تاں ابلیسہ کی ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدل سے نکال اے دیڑا بندہ آئیت تھے تار کے آن دے نا دبائی کو یا رسول اللہ بھائی صاحب عبدالوحاب نجدی تو لے کے فرانس دیا کمینیاں تک سارے آن دا ایک کوئی ہی مشہ نے انہا دے دروں عشق رسول کٹو فر کدی احمد رضا پیدا ہو جاند ہے کدی خادم حسین پیدا ہو جاند ہے عشق اندروں نکلن دے دی نہیں یا پھوک لکن دی دی رو دیے دی جڑی اندر ساہ دبی پی ہو دی ہو دی چوچی گاریاں مڑ بڑ جاند ہے حضرت سلطان الاربین حضرت سنیت خوش نصیمہ سان بند آشکی انتہی لبے لے کھاٹے کھڑ بے عشق کا بندہ آیا ہی کوئی سلطان الاربین بہو رحمت اللہ علیہ ورمہ در ایمان سلام سلامت ارے کوئی منگدار تے عشق سلامتے کوئی ہو منگڑے ایمان شرمان شرمان بڑی عشقوں تے دل نو غیرتے ہو ہی ہو جس منزلتے کی عشق کو پجاوے ایمان لو خبرنا کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھیں میاں حضرت باہو تے میں ایمان دیا دھرو ہی ہو ہم 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 صاحب میں کہتا ہوں ہم خبر کیا بے خود بے خودی کیا چیز ہے جانے من عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے بھائی صاحب جدو عشقی نہیں ہویا تے خبر کی میں ہوگئے ہیں انسان تا ڈرنا فطرت ہے جو میں روٹی کھانا فطرت ہے پانی پینا فطرت ہے انسان دا خوف زدہ ہونا ہی فطرت ہے جیڑی شے بندے دا ڈر لا چھڑ دی ہے کوئی کمی ہوں دینے کوئی چود رہی ہوں دینے میں توانا مثال دینا سے پیاننا میں کسے بندے نے کمی سمجھ دی توانا مثال دینا سے گل گی تھی میرے میں دی کوئی کمی ہے ہی نہ میں نے دیکھ سارے انسان برابر نے جنہ تقوی زیادہ ہے وہاں فضل ہیں اے کانس صرف تارف واسطے نہیں نہ اچھ کوئی فضیلت نہیں کوئی بٹی ہے سمجھا تو جنت جنہیں جا سکتا کہ وہ بٹی صاحب نے کوئی خرل صاحب ہے سمجھا تو جنت جنہیں جانگے کسی راہ انسان جنت جانگے جنت اچھ عملہ ناڑ جانا ہے کانس ناڑ جنت جانا ہے اس گل نہیں سمجھ آئی میرے بانی پڑی یہ تارو فے فکر میں تم پینڈج کمی ہوں دے دی شدہ ڈر پوک یہ ہوں دے دی انہیں ترخان سکتے ہیں ایک قوم ہے نا انہیں ترخان سکتے ہیں میں سارے انہیں ترخان سکتے ہیں جو میں اب زب کیتا ہے انہیں کو تانگ کریں اگلے ملے ہو جانگے ہیں انہیں تانگ کریں وہ چھپ کر کے کسی شہر جا کے مرلے لے لے انہیں پڑھنا ہی چھو کمی ہوں جی ٹور گئے بساتھ تو جتانی آرکا نہیں جلی دیا اینج دے ہی نہیں دے ہر قوم چور ڈاکو پیدا انہیں دے میں نہیں سکتے ہیں کوئی درخان بھی جور ڈاکو ہے سادہ جی کیری جی کہوں گا لیکن میں جدو تاریخ بیکھی جب میں نظر آیا علم دین میں تے درخان ہی آنے کہ بابے علم دین دا ڈر کہیں لایا ہے بابا علم دین تے درخان قوم دا تے مزدورا تے راج پال لور دا پاواہا اچھی ذات دا ہندو تے مڑ گستا تے مڑ پیسے آڑا یہ بابے علم دین تا ڈر کےڑی شیل آیا ہے وہ لگا گیا جوس جا کے انہوں خنجران آڑا حلاق کر دی تے یہ درخان نویڈا بے خوف کہیں کی تے سادہ بولے آجے شکرے تو انہ میری گل نہیں سمجھا گئی اب میں تو انہ آکھ نہ کی چاہ رہا ہوں اے جیڑا عشق ہے نا اے تو ان سعودی عرب اچھ نظر نہیں آونا اے قویت اچھ نظر نہیں آونا اے اردن اچھ نظر نہیں آونا اے تو ان قطر اچھ نظر نہیں آونا اے عشق تو ان جدوی نظر آیا ہے برے سغیری چوئی لپنے پائزاب کوئی من نے نا من نے عشق دی ایس عددی رکھی یا احمد رضا کی تیئے یا باب خادم رضوی کی تیئے مردی اپنی اپنی میرے بچوں مسلم سمجھا ہی کوئی نہیں بوٹ جن دل جے دے لپے آجا میں بوٹنا آستگال نہیں کرتا میں بوٹ دیتے ہی کردی ہوں میں سیاسی بندے ہی نہیں لیکن وہے ضرورہ نہ ناسی یوتھی ہیں نہ پٹواریاں اسی عشق رسولاں پترگال نہیں سمجھائیے کہ نہیں نہ ہم پٹواری نہیں انون لیکن پٹواری ساتھ دے انجی ساتھ پٹواری ساتھ پٹواری ساتھ امران خان نے منانا نے یوتھی ہے ہے سنیاں تیرے مقدر تو صدق جاماں جیڑا از اردہ منانا لابے ان ساتھ دینا آج کے رسول آ رہے ہیں آئے 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 جانے من طب جو ہے کہ تو اے خوف زدہ ہونا فطرت ہے خوف زدہ ہونا فطرت ہے انسانی اے مر جیڑا ڈار لا چھٹیں تھوڑا جیا تھوڑا جیا گور کرو مکہ دیاں گلیاں ویچھیں مکہ دیاں گلیاں ویچھیں ایک حلام سی جڑا اتا نظر کر کے گل نہ کردہ ایڈا شرمیلا تے ڈربوکا اوڑا کوئی گاڑ گڑے کوئی برا آنکھے کو گڑے جرسی باگیا ہی دیو دے کھچدار ہے اوہ کتی بولیا نہیں ہے یک نام اوہ نبی پاک نوے کیا تے دنیا یہ جو بدلی ہے بطھلے تتیرے تے اتے گرم پتھر سینے دے تے گرم لوے نال وجود دا کے تے وہ آنگیا ہے ہولی باڑا اے نائے کا فراندے کلمہ چھٹ پینا آن دیا ہے موڑے گلو چھٹ گیا ہے بچھٹ دے واندے صرف اوڑی پاڑ موڑوں ناکھیا ایک باری صرف آخ چاہ بلات تے منات بھی سچے نیتے جو دلی آندھر ہو ان ناکھیا ہونے کو باری آخ جو چھٹے آئے بہ مدینے آنے سچے نیتے انہ کو باری سرکار نو جو مان لیا اور موڑ موڑی اتنے آندھر ہوا نا تو میرا سوال ہے شرمیلے تے کمزور جے غلام ایڈا بے خوف تے طاقت وارکل کیتا ہے بھئی وہ سارے کفر نڑک اللہ ٹکرا گیا ہے بولو میں لگ دائے تو انہوں میری تقریر کی سمجھ آ گئی بھئی میں آنکھنا کی چاہ رہا جی بھائی صاحب بھائی سوال مطمال صاحب وہ راضی ہو گئے ہو اللہ تو انہوں نے راضی ہو جائے گئے میں اے ہی کواڑے اندر گالب اٹھانا چاہ رہا تھا کہ اے جینا ساڑے سنیاں بھی اللہ تو پہچان ہے نا وکھری پہچان سنیاں بھی اے جی عشق محبت مصطفیٰ شدید محبت عشق اشت و حق بن لللہ اس عشق دی میراس نو ساڑے تک پہنچایا ہے امام احمد رضا سو احمد رضا نمے مسلک دا نا نہیں مسلک آل سنت دی ترویجو اشاعت اور پہچان دا نا امام احمد رضا ہے کمیں کیتی نے اے بھئی یاد کر لیں میاں کی عثمان پیاریا آلہ حضرت مدینے شریف کے سبحان اللہ اے اندر گرمی عجیبی جانو نہیں نہیں بڑی چھیڑی ہے کنڈا چوبیا آلہ حضرت مکنڈا پوڑ گیا کنڈا پوڑ گیا پنجابی بھی ستنہ کنڈا پوڑ گیا کنڈا پوڑ گیا مطلب ہوں دا ہے بھئی پیر بیچ کنڈا آلہ حضرت مدینے جا کے جو تین آئے پہنے کنڈا پوڑ گیا جو کنڈا چوبیا نا تھی آپ روکے کنڈا پوڑ کنڈا ہی ہوں دا ہے آلہ حضرت نے کنڈا کھیچیا تھی کنڈا چوبیا آیا ہے کوئی بندہ ہے جیڑا سمجھ سکے چومکے تھے کنڈے نا مخاطب ہوکیان دینے ہو یار دے شہر دیا کنڈیا تیری تھا میرے پیرہ ایٹھ نہیں میرے جگر اچھے آئے 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 جیڑا یار دے شہر دیا کنڈیا ناڑ پیار کرے تھے آکھے پھول کیوں مانگو میری آنکھوں میں دشتِ تیبہ کے خار پھرتے ہیں بھئی کنڈیا ناڑ پیار تیار کوئی کرتا ہے جیڑا مدینے دے شہر دیا کنڈیا ناڑ پیار کرے اُن احمد رضا سے دینے وابیان کیا لا تشتر ریالہ الا سلاسہ مساجد ترائے جگہ تو علاوہ نیت کر کے سفر کرنا جیز نہیں لہذا جیڑا بندہ رسول اللہ دے روزے دی نیت سفر کرے غلط کرنا آلہ حضرت جواب کی دیتا ہے آلہ حضرت فرمانے نے اُن کی تفیل رب نے حج بھی کرا دیئے آپ فرمانے نے دوسری آن دے ہو بھئی حضرت روزے دے نیت کر کے سفر کر کے جانا نہیں چاہی دا اسی دن پیسے آج دے بھرنے آن نیت حضرت روزے دی کرنے آن کلسائیں آج کرا جھڑ دے ان کی تفیل رب نے حج بھی کرا دیئے اصل مبسود مندگی حادری اس پاک تر کی ہے بائی ساڑا تا مقصد ہی ہوتھے اور پھر فرمانے نے ثابت ہوا کی جملہ فرائض فروح ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے ازیدہ نے من مقلی گل مگا جھنو عشق قیدہ اے اپنی مرضی دے کمے نہ اے راوے کھدا نہ کراوے کھدا دا جتے جاوے چکا دے وے عاشق دسر نہ اے کعبہ نہ اے کربلا وے کھدا لابل یا دعا الحمدللہ رب العالمین العقمار الرحیم مالک یوم الدین یا گنا بدوائی یا گنا ستاہین دن سراتان یا مولا اس تمام محفل دا سواب حاضرین نے جو پڑھے آج جو سنیاں اس دا سواب برکت و رحمت نبی پاک سرکار دے تفیل حضور دی آلِ بیعت دے حضور دے صحابہ دے یا اللہ محمد امیر اور غلام محمد مرہوم دی رون اس محفل دا سواب بخشنیاں قبول فرما میرے بچے ہر سال محفل کران دے اللہ سنیاں انہ دے گارج کاروبار جریز کے جمال جانے جتہاد اتفاق و اتبرکت فرما یا اللہ انہ دینی دنیا بھی بھلایاں نار مالا مال جو جو انہ دے دنیا و جنیک دعاوان پوری یا اللہ اپنے معبوب دا صدقہ سب ساتھیت کرم جو جو ایارزوان رکھ دینے وہ پورییں کر دیں یا اللہ اپنے معبوب دے غلامان و برکتہ اور خیران نصیب فرما دیں یا اللہ اپنے معبوب دے سب سب غلامان و برکت دیں یا اللہ ازوہلونا نے گارے برکت فرما ربنا آقینا فی دنیا حسانتہ مالا مالا